حضرات میں یہ دو شیر پڑھوں گا اور آپ کو خود علم ہو جائے گا کہ میں کس شاعر کو زحمتِ کلام دے رہا ہوں کہ فکر زدوں کو خوشیاں دینا لمحا لمحا ان کا کام یہ ہے مزاہ کی دنیا میں ہر جانب ان کا روشن نام چہرے بشرے سے سنجیدہ رنگینی افکار میں ہے انگریزی میں پاپولر ہیں اردو میں مقبولِ عام پاپولر میریٹی مختلف موضوعات پر چند قطع دھادیل کر رہا ہوں سمات فرمائیے کہ یاد آنے لگے چچا غالب یاد آنے لگے چچا غالب یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے یاد آنے لگے چچا غالب یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے تارتا ہوں ہر ایک لڑکی کو ورنہ آکھوں کا فائدہ کیا ہے یاد آنے لگے چچا غالب یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے یاد آنے لگے چچا غالب یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے اور تارتا ہوں ہر ایک لڑکی کو ورنہ آکھوں کا فائدہ کیا ہے اور دیکھیں زبیدہ کرشمہ کرینا نسیمہ زبیدہ کرشمہ کرینا نسیمہ چلو آج سب کو دکھا دوں سنیمہ میری عمر کیا ہے یہ کیوں پوچھتی ہو کہیں اس کا جوش ہوتا ہے دھیمہ اور گھر میں شمبو کبھی جوزف کبھی کلوہ نکلا گھر میں شمبو کبھی جوزف کبھی کلوہ نکلا آشیکوں کا تیرے گھر سے بڑا ملوہ نکلا گھر میں شمبو کبھی جوزف کبھی کلوہ نکلا آشیکوں کا تیرے گھر سے بڑا ملوہ نکلا اور تیہ کیا میں نے عدالت میں جسے اپنا وکیل وہ بھی کمبک تیرا چاہنے والا نکلا گھر میں شمبو کبھی جوزف کبھی کلوہ نکلا عاشقوں کا تیرے گھر سے بڑا ملبہ نکلا اور تیہ کیا میں نے عدالت میں جسے اپنا وکیل وہ بھی کمبک تیرا چاہنے والا نکلا اور دیکھیں کہ کبھی اسے کبھی اس کو پٹا کے چھوڑ دیا کبھی اسے کبھی اس کو پٹا کے چھوڑ دیا لذیذ کھانا ملا ہم نے کھا کے چھوڑ دیا کبھی اسے کبھی اس کو پٹا کے چھوڑ دیا لذیذ کھانا ملا ہم نے کھا کے چھوڑ دیا اب اس کی مردیہ روشن رہے کہ بجھ جائے چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے چھوڑ دیا کہ کبھی اسے کبھی اس کو پٹا کے چھوڑ دیا لذیذ کھانا ملا ہم نے کھا کے چھوڑ دیا اب اس کی مردیہ جلتا رہے کہ بجھ جائے چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے چھوڑ دیا اور دیکھیں کہ عاشقی بھی دوستو کیا کلاسیکل سنگیت تھی عاشقی بھی دوستو کیا کلاسیکل سنگیت تھی راک توڑی جانے کیا تھا جانے کیا گاتے رہے راک توڑی جانے کیا تھا جانے کیا گاتے رہے زندگی بر عشق کا ادھار کرنے کے لیے وہ بھی حکلاتے رہے اور ہم بھی حکلاتے رہے آشکی بھی دوستو کیا کلاسیکل سنگیت تھی راک توڑی جانے کیا تھا جانے کیا گاتے رہے زندگی بر عشق کا ادھار کرنے کے لیے وہ بھی حکلاتے رہے اور ہم بھی حکلاتے رہے اور توبہ توبہ پیار کا ادھار ٹیلی فون پر توبہ توبہ پیار کا ادھار ٹیلی فون پر دوستوں سے کرنا ذکر یار ٹیلی فون پر چار عاشق کر رہے تھے تسکرہ ماشوک کا ایک جیسی گفتگوٹی چار ٹیلی فون پر توبہ توبہ پیار کا ادھار ٹیلی فون پر دوستوں سے کرنا ذکر یار ٹیلی فون پر اور چار عاشق کر رہے تھے تسکرہ ماشوک کا ایک جیسی گفتگو تھی چار ٹیلی فون پر اور دیکھیں یہ چار مصرے کے پھول سے زکموں کا مرہم ڈھونتی رہ جاؤگی پھول سے زکموں کا مرہم ڈھونتی رہ جاؤگی اپنا ہمدرد اور ہمدم ڈھونتی رہ جاؤگی جب کبھی سورج کی کرنے تم پہ ڈالیں گی نظر تم مجھے میری شبنم ڈھونتی رہ جاؤگی پھول سے زکموں کا مرہم ڈھونتی رہ جاؤگی اپنا ہمدرد اور ہمدرم ڈھونتی رہ جاؤ گی جب کبھی سورج کی کرنے تم پہ ڈالیں گی نظر تم مجھے میری شمنم ڈھونتی رہ جاؤ گی اور کس قدر حساس ہو کر عشق فرماتا ہوں میں کس قدر حساس ہو کر عشق فرماتا ہوں میں دیکھتا ہے جب کوئی اس کو تو شرماتا ہوں میں کس قدر حساس ہو کر عشق فرماتا ہوں میں دیکھتا ہے جب کوئی اس کو تو شرماتا ہوں میں سب مٹا ڈالے ہیں میں نے درمیا کے فاصلے چوٹ اس کے پاؤں میں آئے تو لنگڑاتا ہوں میں اور دیکھیں کہ کبھی دروازے پہ دادی کبھی نانی آئی کبھی دروازے پہ دادی کبھی نانی آئی مجھ کو گھنٹی نہ سلیکے سے بجانی آئی کبھی دروازے پہ دادی کبھی نانی آئی مجھ کو گھنٹی نہ سلیکے سے بجانی آئی اس کو بلوانا پڑا اس کی سہیلی سے مجھے کام جب آئی تو پہچان پرانی آئی اس کو بلوانا پڑا اس کی سہیلی سے مجھے کام جب آئی تو پہچان پرانی آئی اور دیکھیں کہ حالا کہ تُو جواں ہے مٹلو ہے آج بھی حالا کہ تُو جواں ہے مٹلو ہے آج بھی پھر بھی ہے تُوش پہ کتنا مجھے اعتبار دیکھ خودواراؤں قبر ابھی سے تیرے لیے تُو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ حالانکہ تُو جمع ہے مٹلو ہے آج بھی پھر بھی ہے تُوش پہ کتنا مجھے اعتبار دیکھ اور خودوا رہا ہوں قبر ابھی سے تیرے لیے تُو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ اور یہ چار مثلے دیکھیں کہ چھے مہینے ہی میں یہ حال کیا بیوی نے سال بر بعد تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں سال بر بعد تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں اس طرح رکھتی ہے وہ ہم کو دبا کر گھر میں جس طرح سوکے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں چھے مہینے ہی میں یہ حال کیا بیوی نے سال بر بعد تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں اور اس طرح رکھتی ہے وہ ہم کو دبا کر گھر میں جس طرح سوکے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں اور پھر کوئی نیا ناش نچانے کے لیے آ پھر کوئی نیا ناش نچانے کے لیے آ کچھ دیر مجھے اللو بنانے کے لیے آ اور دیکھیں دور بھائی کہ تدبیر کا کھوٹا ہے مقدر سے لڑا ہے دیکھیں رفت بھائی کہ تدبیر کا کھوٹا ہے مقدر سے لڑا ہے دنیا اسے کہتی ہے کہ چالاگ بڑا ہے خود تیس کا ہے اور دولن ساڑ برس کی گرتی ہوئی دیوار کے سائے میں کھڑا ہے تدبیر کا کھوٹا ہے سلام دن بھائی تدبیر کا کھوٹا ہے مقدر سے لڑا ہے دنیا اسے کہتی ہے کہ چالاگ بڑا ہے خود تیس کا ہے اور دولن ساڑ برس کی گرتی ہوئی دیوار کے سائے میں کھڑا ہے اور دیکھیں کہ یہ کہہ رہا تھا سرے راہ ایک دیوانہ میں کیا بتاؤں محبت میں کیا ہوا حاصل عجیب چیز ہے ٹیڑی نگاہ ظالم کی کسی کا حال بگاڑا کسی کا مستقبل یہ کہہ رہا تھا سرے راہ ایک دیوانہ میں کیا بتاؤں محبت میں کیا ہوا حاصل عجیب چیز ہے ٹیڑی نگاہ ظالم کی کسی کا حال بگاڑا کسی کا مستقبل اور دیکھیں کہ ہمارا عشق ہے یہ ساتھوہ کلن کی لڑکی سے ہمارا عشق ہے یہ ساتھوہ کلن کی لڑکی سے محلے میں پتا چل جائے تو کحرام ہو جائے ہم اپنی جیم میں یوں محبتی رکھ کے چلتے ہیں نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے ہمارا عشق ہے یہ ساتوہ کلن کی لڑکی سے محلے میں پتہ چل جائے تو کحرام ہو جائے ہم اپنی جیم میں یوں محمدتی رکھ کے چلتے ہیں نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے اور دیکھیں کہ کتنی کنجوسی پہ آمادہ ہے سسرال میری کتنی کنجوسی پہ آمادہ ہے سسرال میری راز کی بات بتاتے ہوئے ڈل لگتا ہے ایسے کمرے میں سلا دیتے ہیں سالے مجھ کو پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سل لگتا ہے کتنی کنجوسی پہ آمادہ ہے سسرال میری راز کی بات بتاتے ہوئے ڈل لگتا ہے اور ایسے کمرے میں سلا دیتے ہیں سالے مجھ کو پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سل لگتا ہے اور دیکھیں کہ میراج فیضا بازی صاحب کا ایک بہت مشہور شیر ہے کہ مجھ کو تھکنے نہیں دیتا ہے ضرورت کا پاہن میرے بچے مجھے بوڑا نہیں ہونے دیتے تو اس پر تضمین ملاحظہ فرمائیے کہ سال بر ہو گیا گزرے ہوئے چھموں کو مگر سال بر ہو گیا گزرے ہوئے چھموں کو مگر مجھ میں مایوسی کا سایا نہیں ہونے دیتے روز کرتے ہیں نہیں امی کی باتیں مجھ سے میرے بچے مجھے بوڑا نہیں ہونے دیتے کہ سال بر ناثر بھائی کہ سال بر ہو گیا گزرے ہوئے چھموں کو مگر مجھ میں مایوسی کا سایا نہیں ہونے دیتے اور روز کرتے ہیں نہیں امی کی باتیں مجھ سے میرے بچے مجھے بوڑا نہیں ہونے دیتے اور دورے شرابے ناپ کا منظر ہی لے چلیں پیمانا جامو شیشہو ساگری لے چلیں تو بھی تو دیکھیں کیسی ہے رنڈو کی زندگی آیا شبے فراکتے جے گھر ہی لے چلیں دورے شرابے ناپ کا منظر ہی لے چلیں پیمانا جامو شیشہو ساگری لے چلیں اور تو بھی تو دیکھیں کیسی ہے رنڈو کی زندگی آیا شبے فراکتے جے گھر ہی لے چلیں اور دیکھیں کہ دیکھا جو نوجوانوں کو دعوت میں ناشتے وائد ندی میں عشقی گہرے اتر گیا فیصلہ جو ایک شوخ حسینہ کو دیکھ کر اٹھا جگہ سلام کیا گر کے مر گیا دیکھا جو نوجوانوں کو دعوت میں ناشتے وائد ندی میں عشقی گہرے اتر گیا اور فیصلہ جو ایک شوخ حسینہ کو دیکھ کر اٹھا جھکا سلام کیا گر کے مر گیا اور آنکھیں ہیں لال لال میاں خیریت تو ہے آنکھیں ہیں لال لال میاں خیریت تو ہے کیوں ہیں خراب حالمیہ خیریت تو ہے آوندھے پڑھے ہوئے ہو یہاں مہقدے میں کیوں کیا ہو گیا وسالمیہ خیریت تو ہے کیا ہو گیا وسالمیہ خیریت تو ہے اور بسوں میں بکتی ہوئی شے خرید مت لینا کہیں یہ سوچتے رہ جاؤ زندگی نہ رہی بس ایک بار ان آکھوں میں سرمہ ڈالا تھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی بسوں میں بکتی ہوئی شہ خرید مت لینا کہیں یہ سوچتے رہ جاؤ زندگی نہ رہی بس ایک بار ان آکھوں میں سرمہ ڈالا تھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی ایک مقتصر سی نظم اس کا عنوان ہے چلو دلدار چلو ایک صاحب اپنی محبوبہ یا ماشو کا جی حاضر کروں تو وہ اپنی جی حاضر کرتا ہوں وہ اپنی محبوبہ کو سمجھا رہے ہیں کہ دنیا جو ہے رہنے کی جگہ نہیں ہے ہمیں چاند پر چلنا چاہیے تو کس کے سرہ سے سمجھا رہے ہیں دیکھیں نظم کا عنوان ہے چلو دلدار چلو ہے بہت مون میں اس وقت دلدار چلو تم میرے ساتھ چلو اور لگا ساتھ چلو بھاڑ میں ڈالو ہر ایک وقت کی دیوار چلو کہیں گمرا نہ ہو جائے یہاں پیار چلو ہمیں جب دونوں محبت میں گرفتار چلو چلو دلدار چلو چاند پر چلو یہ جو دنیا ہے یہ ہم کو نہیں ملنے دے گی عمر بھر اپنی جگہ سے کئی ہلنے دے گی عشق کے چاک گریبہ کو نہ سلنے دے گی پیار کے گنچوں کو ہرگز نہیں کھلنے دے گی ایسے عالم میں مناثیب نہیں انکار چلو چلو دلدار چلو یہ جو دنیا ہے یہ ہم کو نہیں ملنے دے گی عمر بھر اپنی جگہ سے کہیں ہلنے دے گی عشق کے چاک گریمہ کو نسلنے دے گی پیار کے گنچوں کو ہرگز نہیں کھلنے دے گی ایسے عالم میں مناسب نہیں انکار چلو چلا دلدار چلو چاند کے پار چلو اور ڈالتے رہتے ہیں دورے یہ زمانے کے ہسین ڈالتے رہتے ہیں دورے یہ زمانے کے ہسین اپنی نظروں میں ایسے کئی غارت گرے دیں تم کو اس بات کا احساس کوئی ہے کہ نہیں دل نہ پڑ جائے کسی غیر کے چکر میں کہیں میری مانو تو ابھی چھوڑ کے گھربار چلو میری مانو تو ابھی چھوڑ کے گھربار چلو چلو دلدار چلو چاند کے پار چلو خوفر رہ کے اس دنیا میں تم نے ابھی دیکھا کیا ہے بس یہ سوچوں کے محبت کا تقاضہ کیا ہے رشتیداروں کی انہائت کا بھروسہ کیا ہے ساتھ ہم جو تمہارے تمہیں کھٹکا کیا ہے اب تو رہنے تو بہت ہو چوکی تقرار چلو چلو دلدار چلو چاند کے پار چلو خوفِ رسوائی کوئی چاند کی دنیا میں نہیں خوفِ رسوائی کوئی چاند کی دنیا میں نہیں مامی یا تائی کوئی چاند کی دنیا میں نہیں ایک ہرجائی کوئی چاند کی دنیا میں نہیں آپ کا بھائی کوئی چاند کی دنیا میں نہیں آپ کا بھائی کوئی چاند کی دنیا میں نہیں خوش نصیبی کے نظر آتے ہیں آثار چلو چلو دلدار چلو خوش نصیبی کے نظر آتے ہیں آثار چلو چاند کے پار چلو چاند کے پار سنا ہے کہ فضا اچھی ہے چاند کے پار سنا ہے کہ فضا اچھی ہے سرخ ہو جاؤگی تم اب ہوا اچھی ہے جس جگہ ہمیں یہاں تھے تو ذرا اچھی ہے مان لو رائے ہماری با خدا اچھی ہے آئے دن تم تو یہاں رہتی ہو بیمار چلو چلو دلدار چلو چلو ایک چھوٹی تھی نظر اس کا عنوان ہے ملہ جی کی بیوی کا جواب چوتھی شادی کر کے ملہ جی بہت شادہ ہوئے اپنے قسمت کی بلندی دیکھ کر نادہ ہوئے یوں جوانوں کی طرح لائے دلن کو ساتھ میں آگئی ہو جیسے سلطانہ کہیں کی ہاتھ میں پہلے ہی دن سارے گھر کا جائدہ اس نے لیا اپنے شوہر کی نظر کا جائدہ اس نے لیا چار کیلے خاص کمرے میں نظر آئے اسے تین کیلوں پر دپٹے بھی نظر آئے ٹنگے ملہ جی تو اس نے پوچھا یہ دپٹے کس کے ہیں یہ ہے کس کس کی نشانی یہ ہتی ہے کس کے ہیں ملہ جی نے یوں دیا اس کے سوالوں کا جواب اے میری پیاری دولنگ اے حفظہ و مہتاب بیگمات سابی کا جو جہاں سے اٹھ گئیں یہ دپٹے ہیں انہی کی یادگاریں دل نشی جب تمہیں دنیا سے اٹھ جاؤ گی ہے جانے جہاں تب تمہارا بھی دپٹہ ٹانگ دوں گا میں یہاں جب تمہیں دنیا سے اٹھ جاؤ گی ہے جانے جہاں تب تمہارا بھی دپٹہ ٹانگ دوں گا میں یہاں بولی بیگم موت کے پنجے میں شہر آئے گا اب دپٹے کا نئی ٹوپی کا نمبر آئے گا